جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ یہ دل انسان کے قلوب یہ وعاں ہیں ظروف ہیں برطن کی طرح ہیں ہر برطن اور ظرف مظروف ڈالنے سے بھر جاتا ہے سوائی قلوب کے روحوں کے نفوس انسان کے کہ ان کے اندر جتنا بھی مظروف شامل کریں یہ مزید بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک درجہ ہے ایک صلاحیت ہے علم حاصل کرنی کی جب اتنی مقدار میں علم انسان حاصل کر لیتا ہے تو یہ جو علم آیا ہے اس نے مزید صلاحیت بھی بڑھا دی ہے مزید علم کے لیے صلاحیت بڑھا دی ہے اس لیے یہ روشت کہیں نہیں رکھتی تکامل کرتا ہے انسان اور اس کمال میں ایک ایسے مرحلے پہ جا پہنچتا ہے جہاں پر یہ ماں سواللہ سے علاہدہ ہو جاتا ہے جب تک ناکس ہے جب تک کمزور ہے جب تک ضعیف ہے اس وقت تک یہ ہر ایک سے رشتہ رکھتا ہے زمین سے تعلق رکھتا ہے کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے پرند و چرند سے تعلق رکھتا ہے یہ کمزوری کی علامت ہے نقص کی علامت ہے ہر چیز سے اس کا رابط ہے ہر چیز اس کیلئے پرکشش ہے لیکن جب یہ کمال پا لیتا ہے اس کے بعد اس کا تعلق اس کا ناتا سب سے کٹ جاتا ہے اور فقط اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق رہ جاتا ہے باقی ماں سوا سے مکمل طور پر منقطع ہو جاتا ہے جب انقطع حاصل ہو جاتا ہے اس کو یہ اس کے کمال کی علامت ہے اور یہ قانون دنیا میں بھی ہے آپ دیکھ لیں کہ جتنا آپ کا ان مادی اشیاء سے تعلق ہے جتنا آپ کے روابط زیادہ ہیں اتنا ہی آپ کی کمزوری بھی زیادہ ہے اور جتنا آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ ہے اتنا کمال زیادہ ہے تعلق اللہ کے ساتھ بقدر کمالات ہے ضعیف کبھی بھی ماں سوا اللہ سے کٹ کر اللہ سے متصل نہیں ہو سکتا چونکہ زعف نام ہی ان تعلقات کا ہیں کمزوری اسی کو کہتے ہیں انسانی کمزوری یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور انسانی قوت یہ ہے کہ ماں سوا اللہ سے کٹ کے اللہ کے ساتھ مربوط ہوتا جائے اور جتنا اپنے رب سے قریب ہوتا ہے کمالتر باکمالتر ہوتا جاتا ہے ضعیف نفس نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ متصل چونکہ یہ ماں سوا اللہ سے زیادہ متصل ہے ہر چیز سے اس کا تعلق ہے مثلا اس کی عام مثال دیکھیں ابھی فرض کریں ہم یہاں عبادت جمعہ میں مصروف ہیں تو کس کس سے آپ کا ذہن کہاں کہاں متعلق ہے اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی سے دائیں بائیں والے سے کھڑکیوں سے دروازوں سے آنے جانے والوں سے آوازوں سے ان سب سے آپ کا وجودی تعلق قائم ہے اور جب تک یہ چیزیں عبادت کے دوران آپ کو آوازیں آ رہی ہیں عبادت کے دوران آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں عبادت کے دوران آپ کو سردی لگ رہی ہے عبادت کے دوران آپ کو ہر چیز دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی عبادت سے دور ہیں جتنا غیر عبادی امور سے تعلق ہے اتنا ہی عبادت سے دور ہیں یہ پیمانہ ہے اسی پر پرک لیا کریں جب آپ درس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جتنی توجہ آپ کی اشیاں کی طرف ہے کسی بھی شئے کی طرف ہے پنکھے کی طرف ہے کسی شخص کی طرف ہے کسی شئے کی طرف ہے اپنے پاس کسی شئے کی طرف ہے دوسرے کے پاس کسی چیز کی طرف توجہ ہے اتنا ہی آپ درس سے دور ہیں درس سے قریب کتنے ہیں جتنے دوسری چیزوں سے منقطع ہیں جتنا ہی دوسروں سے لا تعلق ہیں اتنا درس سے متعلق ہیں جتنا غیر عبادی چیزوں سے لا تعلق ہیں اتنا ہی عبادت کے ساتھ تعلق ہے آپ کا چونکہ تعلقات اس طرح سے نہیں ہے کہ انسان عبادت میں بھی مصروف ہو اور عبادت کے علاوہ بھی کسی غیر عبادی چیز میں بھی مصروف ہو بیٹ وقت ایک تعلق ایک جگہ قائم رکھ سکتا ہے یہ خاصیت ہے انسان کی ایک چیز سے تعلق رکھ سکتا ہے یا اللہ سے یا غیر اللہ سے یا علم سے یا لہب سے سرگرمیوں سے ایسا کمال ہنر نہیں ہے انسان کے اندر یہ فقط اللہ کی شان ہے جو آپ روزانہ دعاوں میں مناجات میں پڑھتے بھی ہیں کہ لا یاشغلہ شانن ان شان ایک طرف توجہ اللہ کو دوسری چیز سے غافل نہیں کرتی لیکن انسان کو کرتی ہے یہ صفت خدا ہے یہ اللہ کی صفت ہے لا یاشغلہ شانن ان شانن انسان کیا ہے یاشغلہ شانن ان شانن انسان کو ایک کام دوسرے کام سے غافل کر دیتا ہے ایک طرف توجہ دوسرے طرف سے غافل کر دیتی ہے آپ ابھی سامنے دیکھ رہے ہیں تو دائیں بائیں سے غافل ہیں اور اگر دائیں بائیں توجہ ہے تو پھر سامنے سے غافل ہیں آپ دو چیزوں کی طرف توجہ ایک ساتھ آپ نہیں کر سکتے آپ انسان نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خصوصیت ہے یعنی یہ بھی کمالات میں سے ایک کمال ہے لا یاشغلہ شانن ان شان ایک طرف دھیان توجہ اس کو دوسری طرف توجہ سے غافل نہ کریں بیاکوہ کئی پہلوں میں توجہ یہ اللہ کی شان ہے اور کمالات کا حصہ ہے انسان جب ایک طرف توجہ رکھتا ہے دوسری چیز سے غافل ہو جاتا ہے کمالات انسان کی یہ ہیں انسان کی لقاء اللہ یہ ہے کہ جب کمال میں اس درجے پر پہنچ جائے جب اس کا تعلق ماسے واللہ سے منقطع ہو جائے یہ انسان کے کمال کی علامت ہے جب تک ایک طرف ہماری رغبتیں ماسے واللہ میں ہیں کتنی مرغوب چیزیں ہیں ہمارے لئے اللہ کے علاوہ ہر چیز مرغوب ہے ہر چیز کے اندر ہم مشتاق ہیں ہر چیز کی محبت ہمارے دلوں میں ہے ہر چیز کی کشش ہمارے اندر موجود ہے اللہ کے علاوہ یہ نقص کی علامت ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی انسان لقاء اللہ کا سفر شروع نہیں کیا ہے لقاء اللہ کا سفر سلوک اللہ وہ اسی انقطع سے ہی آغاز ہوتا ہے کہ جتنا ہم مثلا چھوٹے تھے جب تو تھوڑی چیزوں سے تعلق تھا جب بڑے ہوتے گئے تو زیادہ امور سے تعلق ہونا شروع ہو گیا ابھی آپ جسمانی طور پر آپ کے اردگرد کے امور سے آپ کا تعلق ہے اور جن کے پاس موبائل ہیں خصوصا پیشرفتہ ان کا اپنے اطراف سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا موبائل جن کے پاس ہیں استعمال کرتے ہیں مثلا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نماز میں لیکن ان کا دھیان نماز میں نہیں ہے اللہ کی طرف نہیں ہے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف بھی نہیں ہے مسجد کی طرف بھی نہیں ہے ان کا دھیان اس مطلب کی طرف ہے جو نماز میں آنے سے پہلے موبائل میں ان کو وصول ہوا ہے جو میسج آیا ہے جو جوک آیا ہے جو تصویر آئی ہے جو بھی علا بلا ان کو پہنچی ہے اس نے ان کے ذہن کو اپنی طرف مصروف رکھا ہوا ہے اور انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ایک تصویر توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے پھر ہر دوسری چیز سے توجہ ہٹ جاتی ہے انسان کی لقاء اللہ ملاقاتی نہیں ہیں جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں لقاء اللہ تکامل کا دوسرا نام ہے کمال حاصل کرنے کا دوسرا نام لقاء اللہ ہے یعنی جو جو انسان کمالات سے متصف ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات صفات با کمال ہے اور کمال کے منبع سے قربت قدموں سے چل کر نہیں ہوتی نہ باتوں سے ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے سے بھی انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا آپ فارسی میں ایک محاورہ ہے با حلوہ حلوہ گفتن دہان شیرین نمی شاوات حلوہ حلوہ کہتے رہیں تو اس سے مو مٹھا نہیں ہوتا یہ محاورہ ہے کہ اگر مٹھائی عربی فارسی میں حلوہ مٹھائی کو کہتے ہیں اور اردو میں ایک خاص قسم کی مٹھائی کو کہتے ہیں سوجی سے بنتی ہے باقی مٹھائیوں کے الگ نام ہیں عربی فارسی میں ساری مٹھائیاں حلوہ ہیں خلو مٹھاس کو کہتے ہیں جو چیز بھی مٹھی ہے وہ حلویات میں سے ہے حلویات ہے یہ تو اگر انسان مٹھائی کا ذکر کرتا رہے تو مو مٹھا نہیں ہوتا تو اسی طرح اللہ اللہ کرنے سے بھی انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا یہ ایک سفر ہے عملی تکاملی حرکت ہے خدا ونت اللہ کی جانب کہ کمال کی علامت بھی ذکر کر دی ہے کہ جتنا آپ میں کمالات آئیں گے اتنا انقطع بھی ساتھ ہوگا اتنا ہی دوسری چیزوں سے لا تعلق بھی ہوتے جائیں گے آپ اور جتنا آپ کی رغبت اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں ہے اتنا ہی اللہ سے دور بھی ہیں آپ عملی طور پر انسان کسی کمال کا ظرف نہ ہو کوئی کمال حاصل نہ کرے لیکن دن رات اللہ اللہ کرتا رہے تو یہ وہی فارسی زبانوں کے بقول کے حلوہ حلوہ کرنے سے مو مٹھا نہیں ہوتا اللہ اللہ کرنے سے ملاقات نہیں ہوتی انسان کی جب تک اپنے آپ کو ان صفات سے مزین نہیں کرتے متصف نہیں کرتے یہ ہماری منزل ہے اس کا صراط ہے اصل مقصد خلقت ہمارا اس نکتے پہ پہنچنا ہے وہ سارے کمالات جن کی صلاحیت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ سارے کمالات صلاحیتی اور استعدادی حالت سے نکل کر عملی چشمگیر کمالات میں بدل جائیں نظر آئیں کہ یہ صلاحیت تھی اب وہ صلاحیت نکھر کے اپنے کمال میں تبدیل ہو چکی ہے یہ لقاء اللہ کی منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں یہ منزل ایجاب کرتی ہے تقاضہ کرتی ہے کہ راستہ بھی ہونا چاہیے یہاں پہنچنے کا